علی امام منازدو منم غلام علی ہزار جان گرامی حدا بنام علی 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 خان صاحب جو کہ یہی کہہ رہے تھے سنگے مرمر کی ناتعریف کیا کر مجھ سے سنگے مرمر کی ناتعریف کیا کر مجھ سے آسووں سے گر احکام پیمبر لکھ دوں سنگے مرمر کی ناتعریف کیا کر مجھ سے آسووں سے گر احکام پیمبر لکھ دوں چومنے کے لیے جھک جائے گا وہ تاج محل ٹوٹے پتھر پر گرنام محمد لکھ دوں چومنے کے لیے جھک جائے گا وہ تاج محل ٹوٹے پتھر پر گرنام محمد لکھ دوں ایک گسل کا شاعر بہت مشہور شاعر راہت اندوری جو کہ اب گزر چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر خلاف ہیں رہنے دو جان تھوڑی ہیں ان شعورہ کی توجہ کا طالب ہے کہا تھا کہ اگر خلاف ہیں رہنے دو جان تھوڑی ہیں یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں رہنے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے حضرات محترم جب بات آگے بڑھتی ہے تو گلام رسول کہتا ہے ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ہماری جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لے واہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو خدا خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے کوئی بھی شہرت و سروت کا خزینہ دے دے عشق نبی میں جینے کا نگینہ دے دے دولت و شہرت و سروت کا خزینہ دے دے عشق نبی میں جینے کا مدینہ دے دے اور یہ فلک بولا یہ فلک بولا یہ فلک بولا میرے مولا میری خواہش ہے یہ فلک بولا یہ فلک بولا میرے مولا میری خواہش ہے مجھے کر کے زمین مجھ پہ مدینہ دے دے مجھے کر کے زمین مجھ پہ مدینہ دے دے حضرات یقین جانئے یہ پر غرام یہ جلسہ بڑی شان و شوقت سے اپنی نورانیت پر ہے اور اب بس آپ جلسے کی آخری منزل کو تیہ کر رہا ہے بس اب آپ کو ہندوستان کے وہ شہرہ کو سماعت کرنا ہے جن کو شاید کہ آپ ابھی تک یوٹیوب پر نیٹ پر دیکھتے رہے ہیں ہندوستان کے وہ عظیم شائر جو ایک اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں شائر اسلام محترم جناب احسان شاکر جن کے ایک نہیں سیکروں کلام اتنے فہمت اتنے مشہور ہیں کہ لوگ ان کے کلام یوٹیوب پر سن کر اپنے دل میں مزید عشق رسول پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسری جانب ہندوستان کا مشہور لہجہ محترم جناب ممتاز تانڈوی صاحب وہی تشریف ہیں شائر نے کہا تھا قلب میں جذبائی ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا قلب میں جذبائی ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بتکھانے میں طوفان کہاں سے آتا تجھ پر قربان میری جان اے روی الاول تُو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا تجھ پر قربان میری جان اے روی الاول تُو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا خاجائے ہند کا خاجائے ہند کا خاجائے ہند کا ہم پر یہ احسان ہے یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا خاجائے ہند کا ہم پر یہ احسان ہے یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اب آئیے میں گزارش نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں اگر میری بات سچ لگے اور میری بات باقی سچ ہے تو کوئی بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا سارا مجمع کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں خدا کے فضل سے شاہِ امم چلاتے ہیں نصیب پہلے مدینے میں لائے جاتا ہے پھر اس پہ شاہِ مدینہ کلم چلاتا ہے نصیب پہلے مدینے میں لائے جاتا ہے پھر اس پہ شاہِ مدینہ کلم چلاتے ہیں نصیب پہلے مدینے کے خجوروں کا مزا کچھ اور ہوتا ہے فقط دولت نہیں شہرت نہیں یہ جان لے دنیا نبی کی نات پڑھنے کا مزا کچھ اور ہوتا ہے فقط دولت نہیں شہرت نہیں یہ جان لے دنیا نبی کی نات پڑھنے کا مزا کچھ اور ہوتا ہے حضرات چاند نفرتوں کے انہروں میں رکھ دیا دل کا دیا جلا کر ہواوں میں رکھ دیا چاند نفرتوں کے انہروں میں رکھ دیا دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے وہ فن خدا نے تیری اداوں میں رکھ دیا دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے وہ فن خدا نے تیری اداوں میں رکھ دیا